اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو برڈ سپورٹ سی وی یار اس ویڈیو کے اندر بات کروں گا بڑے ہی سپیشل پلیئر کی پہلے بھی بات کی تھی اور رنز کر دی ہیں ففٹی دوبارہ کر دی ہے پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے میرے پیچے محمد رزوان نے دوبارہ سے ففٹی کی مین آف دو میچ ملا دوبارہ سے اور وینکوور نائٹس کو جتایا ہے ون سائیڈ پرفارمنس اپنی اور اگر محمد رزوان کی میں بات کروں جس طرح سے وہ جی ٹی ٹوئنٹی کینیڈ ٹائگرز نے اور بڑی فلاپ بیٹنگ کی نائنٹی نائن پہ انہوں نے آؤٹ کیا بڑی اچھی بالنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں وینکوور نائٹس کے بالرز کی اس میں جنید صدیقی نے تین وکٹے لی ہیں اس کے علاوہ ان کے ٹرمپل مین نے تین وکٹے لی ہیں اور آل آؤٹ کی ہے اس کے بعد سو رنز کا ٹارگٹ تھا ایک سو تین رنز کیے ایک وکٹ کے نقصان پہ فخر زمان ہے سچ کچھ کر نہیں سکے لیکن محمد رزوان آتے ہیں سوپر مین آپ کہیں آپ فلائنگ مین کہیں فل اور 54 بالز کے اوپر مطلب بڑی اچھی بیٹنگ کی اور ساری طرف کھیلے ان کی اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو آف سائیڈ پر بالز کیے جاتے ہیں کہ شاید ان کا ویگ زون ہے آہ نو ڈاؤٹ ان کا لیک سائیڈ جو ہے وہ زیادہ ڈومینٹ ہے وہ آہ کروس آتے ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ کی آہ چاروں طرف وکٹ کے اور کمنٹری میں تاریف کی انہوں نے پاکستان کا جب نام آتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس میں انہوں نے جب لاس مومنٹ پہ کہا سوپر سٹار وکٹ کیپر فرم پاکستان تو مطلب ان کی آنے سے امپیکٹ ہم نے دیکھا بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں یہ ہیلیکاپٹر سے جب گئے تھے ان کو کتنا استقبال ملا رسپیکٹ ملی اور وہاں پہ جائے گئے تو ان کی ٹیم لگتار ساتھ میں جیت کی تو یہاں پہ بھی یہ ان کی مطلب وہ چل رہی ہے اچھا پر فارم کرتے ہیں مہنتی ہیں ہارڈ ورکنگ ہے اور اپنی ویل پہ اپنا پورا کانفیٹنس شو کرتے ہوں ٹیم کو فائدہ دیتے ہیں اور مین آف دو میچ بھی رہے محمد رزوان اور ویری ویڈان محمد رزوان میں نے کا ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ڈیو تھی کیونکہ جی ٹی ٹی ٹوین ٹی کا ٹائمنگ تھوڑا فرق ہے اللہ کہ وہ ہمارے ٹائم پہ کرتے ہیں میچز لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں پورے میچز بہت زیادہ ہو رہے ہیں کور تو میں بھی نہیں کر سکتا لیکن جو جو پاکستان کے پلیئرز انڈین پلیئرز سپیسیفکلی ان کے اوپر میں لازمی بات کرتا ہوں تو آپ ویڈیوز میری کوئی میچ بھی ہو تو ضرور دیکھا کریں اور ویڈیو پسند ہے تو ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیا کریں اللہ حافظ شکریہ